کہتے ہیں کبھی قرموں کے نفسان کہتے ہیں اور جو اس آزمائش میں ثابت قدم گزرنے والے ہیں مشکل اور شکایت نہیں کرتے جو کسی قدم میں قدموں میں جن کے لغزش نہیں آتی وہ ان کو یہ خوشخبری سنا دیئے ہوں صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے کوئی آزمائش آتی ہے کوئی امتحان ہوتا ہے تو وہ اتمنان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ حدید ہیں اور اسی کی طرف ہماری واپسے ہیں اور پھر ان کا ردبہ بھی بتا دیجئے یہ کون ہے حرائیت علیہ السلامات من ربہ مرحمہ انہی پر اللہ کا درود و سلام ہے انہی پر رحمت ہے سلامات کرتے ہیں محمد رعا چونکہ آزمائش کے موضوع میں نے آت سے خفت بہت کی ہے لہذا اس بات کو پھیلانا نہیں ہے بس اتنا کہ قرآن کریم بار بار متوجہ کر رہا ہے بار بار متوجہ کر رہا ہے اے انسان اپنے رب کی پر اپنو سفر کرتا ہے بار بار بتایا گیا صاحبان ایمان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کبھی کہ تمہارا انتحان ہے کبھی انسانوں کو آہ حسب الناس و یدرکو یا قولو آمنہ وہم لا یفتنون لقد فتن الذین من قبلہم تم سے پہلے والوں کو بھی آزمایا گیا تم کو بھی آزمایا جائے گا آزمائش ہے جو چل رہی ہے اب آزمائش میں میں نے ارز کیا کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے عشق خدا کو حاصل کرنے کا راستہ عشق اہلِ بیت اہلِ بیت سے واپستہ ہو جاؤ تو خدا ہمیں جائے گا اہلِ بیت اب مسئلہ ہمارا ہماری خرابی کیا ہے میں معذرت کے ساتھ درختلق سی بات کروں خرابی کیا ہے ہم اہلِ بیت سے محبت تو کرتے ہیں ہم اہلِ بیت کی تعریف تو سننا چاہتے ہیں ہم اہلِ بیت کی تاریف سن کر خوش تو ہونا چاہتے ہیں مگر مجھے معاف کیجئے گا امام مارگاہ میں حسینی ہول میں تاریف سن کر بس حسینی ہول تک ہی ان کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں ہم انہیں اپنے گھر لے جانے پر تیار نہیں ہم اہلِ بیت کو اپنے گھر لے جانے پر تیار نہیں کیوں تیار نہیں ہے اس لیے کہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے اس سے پہلے والے بھی ایسے ہی تھے تو گزر چکے میں سب کی باتیں کر رہا ہی اللہ ماشاءاللہ ہمیشہ موجود ہیں ہر لگاں ہیں میں اپنی جیسے گناہگاروں کی بات کرنا کہ ہم ان کی تاریف سن کے خوش تو ہوتے ہیں مگر گھر چھوڑا لے کو تیار نہیں ہم نے گھر کے دروازے جون کے لیے بند کر دیئے بند اس لیے کر دیئے کہ میرا گھر کس لائے پہید ہی ہے کہ اتنی عظیم ہستیاں میرے گھر پہ آ سکیں میں نے اپنے گھر کوئی سلائے پہید کیسے ان کو لے کے آؤں اتنی عظیم ہستیاں میں ان کو اپنے گھر لاؤں تو پہلے گھر بھی تو اس لائے پھو میں انہیں گھر لاؤں گا تو ان کا پہلا سوال ہوگا یہ جس زمین پر گھر بنایا ہے کہیں غزق کی ہوئی تو نہیں ہے اس لکھ مجھے بتانا پڑے گا میں نہ بتاؤں مگر وہ جانتے ہیں کہ میں نے اس میں سے اپنے بھائی کا حصہ مارے گھر آئے انہیں پتا ہے میں اپنی بہن کا حق مارے ہوئے ہوں تو ان کو کیسے اپنے گھر لے گیا ہوں میں ہر قدم پر ظلم کرنے والا ہوں اور وہ واضح طور پر اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ظلم کا خاتمہ کرنے کے لئے آئے ہیں ہم عدل پر حکومتوں کو قائم کرتے ہیں اور عدل کا نظام قائم کرنے کے لئے آئے ہیں تو اب میرا عدل سے دور دور کبھی تعلق نہیں ہے تو کیسے ان کو اپنے گھر لے گیا ہوں یہ ہے پریشانی اور اس پریشانی کا سبب سبب یہ بھول جانا کہ ہم انتحان سے گزر رہے ہیں انتحان سے گزر رہے ہیں بس یہی خفلت ہے انسان کی بھول جاتا ہے بہت بہت اور جب یہ انتحان کے لئے آمادہ ہو جائے دیکھئے آپ کے حکمت میں آت کروں کوئلہ اور ہیرہ دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے ایک ہی کان سے دونوں نکلے ہیں مگر فرق دونوں میں کیا ہے وہ کوئلہ جو شدید قسم کا ٹیمپریچر اور شدید قسم کا پریشر برداشت کر گیا وہ کوئلے سے ہیرہ بن گیا جو انتحان سے ثابت قدم گزر گیا وہ کوئلے سے ہیرہ ہو گیا بس یہی فرق ہے دونوں سے کوئلے سے ہیرہ ہونے کے لئے اہلی بیت سے ہم وابستہ ہیں الحمدللہ وابستہ ہیں خدا کا شکر ادا کریں اس پر سجدے کریں اس پر کہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے اس کا کرم خاص ہے کہ چودہ سو سال سے نسلن بعد نسلن الحمدللہ ہم وہ افراد ہیں کہ چودہ سو سال پہلے جن کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے آج بھی انہی کے درد میں کھڑے ہوئے ہیں ہم کسی قافلے کے دشلے ہوئے افراد نہیں ہیں کہ جنہیں پتہ نہ ہو کہ جس قافلے کے لوگ ہیں ہم قافلے نور سے تعلق رکھتے ہیں زیادہ یہ تو واضح ہے اب سوال یہ ہے کہ ان سے فیض جنہیں اٹھا پا رہے ہیں ان سے فیض جنہیں اٹھا پا رہے ہیں وجہا وجہا اس کی میں پھر ایک مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کروں کہ اصل مسئلہ کیا ہے روشنی تو آ رہی ہے بڑی روشنی ہے لیکن ایک بلو ایسا ہے کہ جس کو آپ اگر پول پہ لے جا کے بھی لگا دیں اگر دائریکٹ ٹائٹ تب بھی اس کے اندر سے روشنی لگا تو روشنی نہ آنے کی وجہ کر آنے کہا کہ اس کے ذرف میں صلاحیت نہیں ہے اس لیے کہ یہ فیوز ہو چکا تو جب ذرف میں صلاحیت ختم ہو جائے تو بارش کا پانی بنجر زمینوں سے گزر جاتا ہے فصلیں پیدا نہیں ہوتی جب ذرف میں صلاحیت ختم ہو جائے تو پھر بارش کا پانی گزر جاتا ہے ورنہ آپ سوچیں اہلِ بیعت نے ایسے چاہنے والے بھی تاریخ میں اہلِ بیعت کے پیدا ہوئے کہ جن کے لیے سولیاں سری ہوئی تھیں جنہیں آج پہ ڈالا جا رہا تھا قتل کیا جا رہا تھا ماں کی گود میں بچوں کو زبا کیا جا رہا تھا آبادہ بطن کیا جا رہا تھا مگر اس سب کے باوجود وہ اہلِ بیعت کا در چھوڑنے پہ راضی نہیں تھے اور ایسے بھی نظر آئے کہ جن پر اہلِ بیعت نے کرم پہ کرم کیے احسان پہ احسان کیے جن کو سہکڑوں مرتبہ مصیبتوں سے بچایا اے مصیبتوں سے کیا ہلاکتوں سے بچایا ہلاکتوں سے بچایا مگر اس کے باوجودوں کے ذرف میں سنا